کہ سطیفہ منظور کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں اس کے کچھ قوائد اور ذوابت ہیں آپ کو شاید علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جن دوستوں نے سطیفے دیئے اور جنہوں نے مختلف اوقات پر ٹیلی وین کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے سوشل بک کے اوپر انہوں نے یہ لگایا کہ ہم نے سطیفے دے دیئے ہیں اور اپنی مرضی سے دیئے ہیں ان کے سطیفے تو میں نے قبول کر لی لیکن قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں سطیفہ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے تو میں اس کا سطیفہ قبول نہیں کروں گا لیکن یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں ابھی تک لوجز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک وہ لوجز حوالے نہیں کر رہے ہیں وہاں پر وہ رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو سیکریٹریٹ کی مرات ہیں وہ بھی وہ لے رہے ہیں اور پھر وہ پیغام بھی بیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے سپیکر صاحب ہمارا استیفہ قبول نہ کریں تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے اور جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کسی ممبر کو بھی ڈی سیٹ نہیں کرنا بلکہ میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں اور اپنا ان کے پاس اپنے اپنے حلقوں کا منڈٹ ہے وہ اپنا وہاں پر جو نمہندگی کا حق ہے وہ ادا کریں وہ کنٹریبیوٹ کریں اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم بہتر قانون سازی کریں گے ہم اس کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے ہم مل جل کر اپنی جس پہ تمام لوگ متفق ہوں ایسا ایک لائے عمل بنائیں گے لیکن اگر میں بھی اسیمبلی میں میں نہیں آوں گا تو پھر میں کس فورم پر ارمہ کٹھے ہوں گے تو اسی لیے یہ جو ڈیوائیڈ ہوتی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین حل ہے تمام معاملات کا جس طرح حکومت ضروری ہے اس طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے جناب دیکھیں جی یہ ایک بڑی پرانی بیس ہے اس ملک میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایٹی ایٹ کی دہائی ایٹی ایٹ کے بعد بہت ساری دو تین اسیمبلیز ایسی تھی جنہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی کوئی بیس مہینے رہے کوئی دھائی سال رہے کوئی سوہ تین سال رہے تو جو آئینی حق تھا پانچ سال پورے کرنے کا اس وقت جو پولیٹیکل سائنٹس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسیمبلی پری میچور جب آپ ڈیزال کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کا پودا جڑ نہیں پکڑتا تو ضروری ہے کہ اسیمبلیاں اپنی مدت پوری کریں پھر آپ نے دیکھا کہ دو ہزار دو کی اسیمبلی نے پانچ سال پورے کیے تو لوگوں نے کہا کہ اس کی اوپر تو چھتری مارشل آگ کی تھی یا فوجی حکمران تھا تو پھر آپ جب ہم آئے پاکستان پیپلز پارٹی دو ہزار آٹھ میں تو ہماری اسیمبلی نے بھی مدت پوری کی پھر جب مسلم لیگ کی حکومت بنی پی ایم ایل این کی تو انہوں نے بھی پانچ سال پورے کی لہٰذا یہ پندرہ سال کا تو آتا رہے اب یہ چوتھی چوتھا جو ہے نا یہ یہ پانچ ماہ وہ نظام جانا ہے جا رہا ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو اسیمبلیز اور کبھی بھی وہ اپنی مدت اگر مکمل کرتی ہیں تو اس سے ایک بڑی میچوریٹی آئے کیا مضبوط ہوگا آپ کا نظام اور ابھی تو ٹائم ہی کیا رہ گیا ہے اب تو بیسی الیکشن کا سال ہے پانچ ماہ سال شروع ہو چکا ہے کوئی بیک ڈور جیسے زرداری صاحب مشہور ہے پیپس پارٹی سے ہمیشہ یہ دکھوں کی جاتی ہے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اس نظام کو چلنے کے لیے ایک آکسیجن پرام کرتے ہیں تو پرویز لائی صاحب سے کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سنوے میں آ رہا ہے کہ معاملات اب جو ہے نا وہ شاید آپ کے کنٹرول میں آ رہے ہیں یہ سارے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہے ہمارے ملک کے اور بڑے لیڈر ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب تو بلا شبہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو سیاست کی جو ہے وہ رموز کو سمجھنے والے ہیں اور وہ معاملات کو سلجھانے والے ہیں معاملات کو آگے لے کے چلنے والے ہیں اسی طرح پرویز علی صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اے این پی کی قیادت ہے دوسری جماعتیں تو اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ تمام جو لیڈران ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک اتفاق رائے سے ان معاملات کو جو ہے وہ سنبھالنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ کوئی کسی کی شخصی جیت اور ہار نہیں ہے ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھنے بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چینل جو ہے نا جیسے آپ کے چینل جیسے ایک بیک ڈور چینل بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے دیکھیں میں تو اس سپیکر کوئی بات نہیں کر یہ تو حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی بات ہے نہیں اور لیکن میں میری خواہش ہوگی بطور سپیکر کے ہر اسیمبلی جو ہے وہ اپنی مدد پوری کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ